سورہ اخلاص کے اندر شروع کے اندر لفظ آتا ہے قل قل کا مطلب کہہ دو فیل امر ہے اچھا اس کا مطلب ہے یہ کہہ دو اب آلہ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا اچھا کسی نے ترجمہ کیا کہہ دو کہہ دیجئے اس طرح کے الفاظ سمال لیکن جب امام نے ترجمہ کیا تو کچھ انوکھا ہی کیا اور وہ کیسا انوکھا کیا آپ نے ترجمہ کیا کہ تم فرماؤ اے حبیب تم فرماؤ یہ ترجمہ ہے اب سوال یہ ہے کہ ان دو الفاظ کے اندر آلہ حضرت نے کیا کیا رموز پوشیدہ رکھے ہیں کیا کیا حکمتیں پوشیدہ رکھی ہیں تو جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جناب تم کے اندر تم میں آلہ حضرت اللہ بلعزت جلہ مجدہو کا مرتبہ ہمارے ذہن میں بٹھانا چاہتے ہیں آلہ حضرت ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ شہنشاہ ہے رب تعالی حاکم ہے رب تعالی خالق ہے رب تعالی معبود ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ عابد ہیں مصطفیٰ کی ذات آپ مخلوق ہیں مصطفیٰ کی ذات آپ اللہ کے بندے ہیں اس اعتبار سے اگر جب دیکھا جائے تو اب پتہ چلتا ہے کہ متقلم جو کلام کرنے والا ہے اس کی ذات عالی ہے اور وہ کلام کرنا چاہتا ہے اپنے حبیب سے اپنے بندے مخلوق سے اور عابد سے تو لہٰذا اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے اس حفظ مراتب کو پیش نظر رکھتے ہوئے آلہ حضرت نے ترجمہ کیا تو تاکہ پتہ چلے معبود اپنے عابد سے گفتگو کر رہا ہے یہ پتہ چلے کہ شہن شاہ اپنے بندے سے گفتگو کر رہا ہے یہ پتہ چلے کہ معبود اپنے عابد سے گفتگو کر رہا ہے پتہ چلے کہ خالق اپنی مخلوق سے گفتگو کر رہا ہے اس لیے آلہ حضرت نے ترجمہ کیا تم آلہ حضرت اچھا اب اس کے بعد دوسرے نمبر پر اب آلہ حضرت ترجمہ کرتے ہیں فرماؤ فرماؤ یا سید یہ کیا اس میں کیا حکمت ہے تو اب حکمت یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات کا پتہ چلے آپ کی عظمت کا پتہ چلے آپ کے مقام کا پتہ چلے رفعت و بلندی کا پتہ چلے کہ مصطفیٰ کی شان کیسی ہے تو آپ نے ترجمہ کیا تم کہ اللہ فرما رہا ہے حبیب تم اور ادھر سے فرماؤ کیوں اس لیے کہ مصطفیٰ کا مقام اپنی مخلوق کے لحاظ سے امت کے لحاظ سے خلق کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مصطفیٰ شہنشاہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ شہنشاہ ہیں بادشاہ ہیں حاکم ہیں تو اس لحاظ سے جب دیکھا جائے گا تو اس لیے آل حضرت ترجمہ کرتے ہیں کہ جب اعتبار ہم کریں گے جب ہم نظر کریں گے رب کی ذات کی طرف تو پھر بات ہوگی تم تاکہ پتا چلے کہ رب اپنے محبوب سے اپنے آبے سے اپنے مخلوق سے گفتگو کر رہا ہے اور جب بات آئے گی مصطفیٰ کی امت کے لحاظ سے تو پھر یہاں پر ہے فرماؤ تاکہ امت کو پتا چلے کہ مصطفیٰ جو شہنشاہ ہیں آپ کو اپنے بندوں سے کلام کر رہے ہیں آل حضرت اچھا اب ان دو لفظوں کے اندر آل حضرت نے یہ دو باتیں پوشیدہ رکھی اور جس کو آل حضرت نے اپنے شیر کے مصرے کے اندر اس کا ترجمہ سمو دیا وہ کیسے کہ لیکن نزا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن نزا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ تم خالق کا بندہ تم خلق کا آقا کہوں تجھے فرماؤ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے تو تم فرماؤ کی اندر گویا آل حضرت نے رب کی شان کو بھی بیان کیا اور مصطفیٰ کی عظمت کو بھی بیان کر دیا جس کی عظمتこ بھی بیان عظمت ہو